مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان یہ معاملہ علج کر رہ جاتا ہے اور ریمنٹ کے کیس کے حوالے سے کوئی ہمیں عام جواب نہیں ملتا ہے فیصل عزابدی صاحب چلیں اس کو تم سائیڈ پر رکھ لیں کراسی میں جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں دوسری جانب صدر صاحب پارلیمنٹ سے خطاب کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک دو ٹف آپ لوگوں کو اگلے چند دنوں میں جس پہ آپ لوگوں نے ریسپونڈ کرنا ہے صدر صاحب کا جو خطاب ہے اس پہ بتا دیں تمام صحیح جماعتیں اپنی لاح عمل بنا رہی ہیں صدر صاحب کا جو خطاب دو دن بعد ہے اس میں تو سامنے آ جائے گی ہر چیز لیکن میں گزارش کروں گا آپ سے ایک چھوٹی سی آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور عوام میں بھی امام بارگاہ حیدری میں جب بم بلاسٹ ہوا دوہزار میں تین ملزمان پکڑے گئے ٹیرس کورٹ نے ان کو ایک سو ستر بار سزائے موت دی اور ٹھیک چار مہینے بعد سندھ ہائی کورٹن کو ریلیس کر دیا تو اس وقت کوئی پوچھنے والا تھا کہ آیا ججو تم نے وہ پروسیکوشن میں کیا دیکھا تھا جو ایک سو ستر بار سزائے موت دی تو پروسیکوشن اس کا مطلب قدر ہوتی ہے اور بھی بہت کچھ ہے لیکن ہائی کورٹ میں وہی ملزمان جاتے ہیں تو وہ رہا ہو جاتے ہیں وہ نکل کے ظاہری بات ہے اور بھی دھماگے کرتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ سیاستدانوں کو تو ہر پلڑے میں آپ تولتے ہیں پہلے دن سے بیچارہ جزیں الیکشن لڑنے آتا اور جب تک گرنی جاتا اور اس کے ایک سال تک اس نے صرف لانتی کھانی لیکن جو ان کو ریلیس کرتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں یہ میرے پاس یہ پوری لسٹ موجود ہے چلی آپ پہلے بھی بتا چکے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ ہے یہ دیکھیں ہمارا کام ہے پکڑ کے عدالتوں میں بھیج دینا یہ عدالت نے رکھا کس کو آج تک یہ چوہتر ٹارگٹ کیلئر پروسیکیوٹر ہوتے ہیں نا ہر صوبے کے پروسیکیوٹر سندھ میں آپ کے افرومت آپ کے پروسیکیوٹرز پر جاب دے اگر اس میں ایک بات آپ سے عرض کروں میں نے ابھی چھوٹی سی بات کی ہے میں کوئی وہ نہیں کر رہا پیرس کوڈ دیتی ہے ایک سو ستر بار سزائے موت تین مہنے بعد سندھ ہائی کوڈ اس کو ریلیس کر دی ہے اب وجہ کیا ہے کیا تھا ایسا کہ اگر یا تو دو جیت جج غلط تھے یا سزا دینے والا جج غلط تھا یا سزا کو ری اپیل کرنے والا جج غلط تھا تو کوئی ان کا بھی ہے آپ اس میں آپ لنک کرنے کوشش کرنے چاہے ہمیں ابھی ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا کاملی لی آغاز صاحب نے سیکیٹری اطلاعات ہے پاکستان مسلمی قادرزم صاحب کا تعلق ہے اسلام علیکم آغاز صاحب آغاز صاحب دو باتیں ہو رہی ہیں ایک تو ریمن ڈیویس کیس کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں اور ہمیں جواب نہیں مل رہا ابھی تک کہ کون ذمہ دار ہے اور دوسری بات ہو رہی ہے صدر کا جو پارلمنٹ سے مشترکہ خطاب ہے آپ لوگوں نے اعلان کیا کہ آپ اس سے بائیکاٹ کر رہے ہیں دیکھیں جو ریمن ڈیویس کی بات ہے اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں کہ رانہ رائیونڈ اور ڈیویس ملک جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس میں شبہ والی کون چی بات ہے یہ کوئی چھپانے والی بات ہے اس کو ایڈمیٹ کرنا چاہیے اور یہ اگر اس بات کو لمبا کریں گے تو یہ عوام کے اندر جو غصہ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے انہوں نے بڑا شرم ناک فیل کیا ہے قوم کے ساتھ مزاگ کیا ہے قوم کی رائے موجود تھی قومی مجرم کو انہوں نے قومی مجرم کو دیت میں پھسا کے اس کو فارق کر دیا قومی مجرم کی کونسی دیت ہوتی ہے اس میں وفاقی حکومت بھی شامل نظر آ رہی ہے آپ کو اور یہ بتائیں کہ جو بندہ جس کے پاس آلات برامت ہو جائیں کہ وہ پاکستان کے اندر تخریب کاری کر رہا تھا اس کی اتنی شواہد مجود تھے اس کے باو جو انہوں نے مل بیٹھ کے چھوڑ دیا اس کو پھر بار بار کار جا رہا ہے عدالتی فیصلے کا اعترام کرتے ہیں لیکن بار بار یہ ایک بات ہم تو تین دن سے یہی سننے ہیں ٹاک شوز میں کہ عدالتی فیصلے کا اعترام کرتے ہیں دیکھیں یہ تو ساری چیزیں جو ہیں بس ایک نکالنے والی بات ہوتی ہے اب یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طریقے کی بات ہے اس میں سب لوگ ذمہ دار ہیں اور جو جو ذمہ دار ہیں ان کو خود مان لینا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری ہے اگر یہ نہیں مانے گے تو قوم دیکھ رہی ہے ساری بات اور قوم جو ہے یہ ساری کا سارا جو ہے یہ غصہ جو ہے اس پہ اپنا لائے حمل طے کرے گی اور ان کو خمیازہ بھکتنا پڑے گا اس میں کوئی شبہ وری بات نہیں ہے دونوں کو بھکتنا پڑے گا خبائی و اروپاکی حکمتوں کو آپ دی سب جواب لے لیتے ہیں اچھا اب اس پہ اگر ہم غلط تھے یا ہم ہیں غلط اول تو ہم ہی غلط ہوتے ہیں سیاستدار تو اس پہ سومو کو ایکشن ہو جانا چاہیے تھا لیکن مجھے یہ بتائیں پیٹیشن تو ہائی کورٹ میں بھی گئی تھی لہور آئی کورٹ تو اس سے متصل دیکھیں متصل کورٹ ہے آپ کی جو کورٹ ہے اصل وہ لہور آئی کورٹ ہے جس پہ سب سے پہلے اس پہ فریق بنائے گا اس پہ پیٹیشن میں جو تو دیکھیں پیٹیشن جو ہے مولوی اقبال ایدر ہے ایک سو پچیس لگا دے کہ میں ایک سو پچیس پہ ڈسکس کروں اس کا کامی ہے اس نے وکیل رکھے میں اس کام کے لیے شورت کے لیے لیکن میں گزارش کروں گا اس پر لہور آئی کورٹ نے اس کو کیوں ریفیوز کیا یہیں سے اس کو پک اپ کر لیتا ہے تیسری چیز میں گزارش یہ کروں گا کہ بلکل وہ دونوں پاکستانی تھے ان کو ماننے والے قاتل تھے میں آپ کی بات مانتا ہوں لیکن چوبیس ہزار پاکستانیوں کو ماننے والے یہ ایک سو چوالیس دہشت گرد بھی تو اسی عدالت نے ریا کیا ہے سنیں اس میں بھی کیا ہوا کہ اس میں ساتھ مجرم وہ تھے جن کو عدالت نے ریلیس کیا اور انہوں نے پھر ایک میجر جنرل کو شہید کیا اور آپ اس کو ساتھ بار سزائے موت دیا اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ لہور آئی کورٹ اس کو بھی ماف کر دی جسٹس آپ آپ سے یہ جیسے لہور آئی کورٹ کے جو چیف جسٹس انہوں نے پیٹیشن سننے سے انکار کر دیا تھا اور اب معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ میں اور ایک سو موٹو ایکشن کی بھی اپیل کی گیا اور پیٹیشن بھی لائر کی گیا آپ کو کیا لگ دے انہوں نے کیوں ہیں انکار کیا دیکھیں بی بی ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پہلے راؤن میں جو ہے انہوں نے اس کیس کو سنا تھا جب ایمینوڈی کا مسئلہ چلا تھا اور چودہ تاریخ کو کیس ڈسپوز آب ہوا تھا تو اس حوالے پھر دوسرے یہ بھی بات اس قسم کی بھی کی جاری تھی کہ اس پیٹیشن میں شاید ان کے بارے میں کوئی ریمارکس بھی تھے تو اس حوالے سے یہ مناسب نہیں تھا ان کے لیے کیس جو ہے سننا تو اس لیے انہیں دوسرے جیس سہوان کو تو میرا خیال ہے یہ آرڈر تو انہوں نے بہت ہی قانون کے مطابق اور مناسب آٹر کی ہے تو بار بار جو بات ہوئی ہے جلد بازی میں دیکھیں بی بی جلد میں نے تو کسی دی بی 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 بات سنیں نا دیکھیں دیر کا یا ٹائم کنزیومنگ کا فیکٹر تو اس وقت آئے گا جب پروشیڈنگ ہونی ہے کیس ٹیک اپ ہوتا ہے سارے فریق اس میں راضی ہیں مسئلہ کوئی ہے نہیں تو اگر اس وقت فیصلہ ہو گیا ہے اچھا بار بار آپ سٹیٹ کی درگی 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 دیکھیں بی 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 بڑی سیدھی سی ہے کیس وہی ہوگا جو سامنے ہے اب جاسوسی کی بات بھئی جاسوسی کا کیس کس نے بنایا یہ بھی عدالت کا کام تھا کہ وہ جاسوسی عدالت کبھی خود کیس ایف آئی آ ریجسٹرڈ نہیں کرتی نہیں کرتی دیکھیں پروشیڈ سنے سنے پروشیڈکوشن جو ہے اس وقت پکچر میں آتی ہے جب کیس ریجسٹرڈ ہو کے انویسٹیگیشن کے پاس جاتے اور پھر پروشیڈکوشن کے پاس آتا ہے اور مثال کے جو آج بہت باتیں کر رہے ہیں یہ پچاس دن تک یہ کسی عدالت میں گئے اور جہاں کہ انہوں نے ریڈ داخل کی اس بات پر کہ اس پر یہ جاسوسی کا کیس ریجسٹرڈ کیا جائے یا اس پر یہ کام کیا جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سارا معاملہ ہو گیا پہلے ان کو خوش نہیں آئی تو صرف اعتراض باعتراض کہتا ہے ایک پوائنٹ میں یہ نظر آیا ہے حکومتوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں عام لوگ جا کے پٹیشن دائر کر سکتے تھے پٹیشن پھر عام لوگوں کے بات کی جاتی ہے تو پھر کاجت عوام سوئی دیکھیں میں پھر وہی بات کر رہا ہوں اصل میں بات یہ سوال اور جواب یہ نا جو بھی بات کر رہے نا وہ مخالفت برائے مخالفت کی بات کر رہا ہوں میری بات سمپل اتنی ہے کیا آپ نے اس واقعے سے کچھ سیکھنا ہے اگر سیکھنے کی بات ہے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے تمام لوگ دیکھیں ہر کوئی دوسروں کے کپڑے اتار رہے ہیں اور اگر آپ جتنے سیاستدان ہیں چاہے وہ کراچی سے لے کے پشاور تک اگر ایک دوسرے کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنانے ہیں تو پھر مجھے ایک بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ صرف اپنے ویسٹڈ انٹرس میں سارا کچھ کہہ رہے ہیں ان کو قوم سے کوئی انٹرس میں نہیں کیونکہ اگر ہو تو کسی ون پوائنٹ ریجنڈ میں کٹے ہوئے ہیں میں تھوڑا سا آگے کروں آج سے دن زن پہلے یا پندر زن پہلے اخبارات کے اندر آیا ہے کہ صدر زرداری جو جاپان امداد کیلئے گئے ہیں دیکھیں اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے کل تک جو جاپان کے لئے ہم امداد کی طرف دیکھتے تھے آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم امداد بھیجئے ہیں بلکل میں آپ کو بتاؤں کرکٹ میچ کرکٹ میچ میں تو ہم بڑا جوش و خروش موت ہے ہمارا پاکستان لیکن یہ بھی ہمارا پاکستان ہے یہ دنیا بھی کرکٹ میچ ہے ہم نے کبھی اپنے اداروں کو وہ احترام نہیں دیا دیکھیں انڈیا میں کسی اقبال نے اپنے فوج پر کرٹیسزم نہیں کیا ہم نے کیا اپنی فوج پر ہم دوری پیدا کر رہے ہیں عوام میں ہم دوری نہیں پیدا کر رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں اس میں نہ بتاؤتا یہ جاسوس سات دن بعد میڈیا میں خبریں آئیں سات دن پہلے تک تو وہ ڈاکو آ رہے تھے ڈاکو آ رہے تھے لیکن میری جہاں تک بات سن لیا وہ ڈاکو تھے پھر شہید ہوئے پھر وہ جاسوس ہو گیا پھر وہ رہا ہو گیا اب کسی کا کوئی کردار نہیں ہے جو مقدمہ بنا تھا وہ قتل کا تھا قتل کے اندر دیت ہو گئی دیت کے دیت آراد نے ریلیس کر دیا ٹھیک ہے انہوں نے بڑی تیزی سے کیا اللہ ان کو باقی مقدمات میں جیسی برا تیزی دکھانے کی حمد آتا کرے آغا صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں آپ مطمئن ہے جو بات کی جاری ہے یہاں پہ جسٹیفیکیشن بڑی سٹرانگ دی جاری ہے دیکھیں آسنا ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم نے اپنا اپنا شعبہ سیلیکٹ کر لیا ہوا ہے کہ کس کو ہم نے دیفینڈ کرنا ہے ہم قوم کو دیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اب اگر کسی بھی شعبہ پر ادلیہ پر بات آتی ہے تو ان کو دیفینڈ کرنے والے موجود ہیں اگر فوج پر بات آتی ہے تو ان کو دیفینڈ کرنے والے موجود ہیں اگر حکومت پر آتی ہے مرکز پر آتی ہے تو ان کو دیفینڈ کرنے والے موجود ہیں ہم امپارشل ہو کے کیوں نہیں سوچتے بطور پاکستانی کیوں نہیں سوچتے ہم کیوں نہیں سوچتے کہ یہ ہمارا قومی مجرم تھا اور اس قومی مجرم کے پاس سے جو علاق ملے تھے وہ جوسوسی کے تھے اور وہ علاق ملے جو تخریب کاری تھے تو میرا یہ